دی لیڈرز آف انڈیا انڈ سپین لانچ انڈیا's فرسٹ پرائیوٹ ملیٹری ائرکرافٹ پلانٹ میں سوچ رہا تھا کہاں اسیو کی اسلام آباد کی سمٹ کے کہاں شہر بند کرنا پڑے روڑ کے دونوں طرف ہنڈرڈز آف تھازنڈز آف پیپل انڈیانز کھڑے ہوتے ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک چیز یہ دکھاتا ہے یہ کتنا سیف پیسفل اور انوائرمنٹ ہے کہ بڑے سے بڑا لیڈر آ کر وہ سڑکوں پر اس کا روڈ شو ہو رہا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس پہ توجہ دی جائے گی اور اس پہ بھرپور طریقے سے کام کیا جائے گا کیونکہ میں بھارت میں رہا ہوں تو اگر میں کمپیریزن ڈراؤ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں پروفیشنلزم بہت زیادہ ہے تو یہ پاکستان کو تھوڑا سا اس کے لیے سوچنا پڑے گا ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ایپ گین چیلن پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو پاکستانی میڈیا کے اندر بھارت میں لگتار آ رہے ہیں ان دنوں جو بی آئی فی جائیں ان کی کافی چرچہ ہے جیسے کی ابھی اس سمیں بھارت کے اندر اسپائنیس پرائیم منسٹر پیڈرور سانچز بھارت کے دورے پہ ہیں اور جس طرح سے نہ صرف ان کا سواغت کیا گیا بلکہ جس انداز سے ان کا روٹس ہو کیا گیا وہ بھارت کی سڑکوں کے گھومیں جہاں پہ سیکڑو ہزاروں کے بھیڑ تھی اس سے دیکھ کر کہ پاکستانی میڈیا کافی آج چرچ سکیت ہے اور اس کی سبسی بڑی بجاہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے کہ کوئی فارن ڈگنیٹریز یعنی بیدیسی مہمان پاکستان جائے اور اس کو اس طرح سے سڑکوں پہ کھلا گھومتے ہوئے دیکھیں بیدیسی مہمانوں کے تھی چھوڑے وہاں پہ خود کے جو پاکستانی منیشٹرز ہیں وہ کھلا خود نہیں گھوم سکتے کیونکہ پاکستان کے اندر کب کہاں کون کسی کو اڑا دے ایسا ہوتے دیر نہیں لگتی تو ہی پہ دوسری طرف پاکستانی میڈیا اس لیے بھی حیران ہے کہ بھارت کے اندر ایک کے بعد ایک کئی ایسے فارن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں جو کی نہ صرف بھارت کے ساتھ ایم او ایو سائن کر رہے ہیں بلکہ بقاعدہ ان پرویٹس کی انویشٹمنٹ کی بھارت کے اندر شروعات بھی ہو رہی ہے ہو چکی ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو تینک یو دوستو ایک ایمپورٹن ڈیویمنٹ ہے کہ انڈیا نے اپنا فرسٹ پرائیوٹ میلٹری ائرکرافٹ منومفیکچرنگ ہب جو ہے وہ انٹریوز کرائی ہے اب دیکھیں کہ انڈیا پرائیوٹ میلٹری ائرکرافٹ پلانٹ ہے آج اس کا افتتہ کیا ہے اب دیکھیں کہ یہ جو ڈاٹا ائرکرافٹ کمپلیکس منفیکچ جو ہے بزنس ٹو بی جسے بی ٹو بی کلائبوریشن ہم کہتے ہیں وہ کرنے اب ڈاٹا اور ائر بس دیکھیں اس نے اٹھا کہ انڈیا نے ڈاٹا کو ائر بس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا پہلے تو اپنی ضروریات پوری کریں گے پھر دنیا کی ضروریات پوری کریں گے اور یہ جو ٹاٹا گروپ جو ہے دیکھیں یہاں پہ انڈیا نے آکے کام کیا ہے کہ انہیں پرائیوٹ سیکٹر کو ڈیفنس سیکٹر میں ڈالا اور ان کو پھر دنیا کے ساتھ انگیج کیا موڈی صاحب کا ویژن جو ہے وہ ہے انڈیا کو انڈسٹریل پاور ہاؤس بنانا ہے دیکھیں آج انڈیا کی جو ایڈا سپیس انڈسٹری ہے اس کے لئے نئے دروازے کھر گئے ہیں اب یورپین کمپنیز وہ کہیں گے اچھا اسپین کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ کر لیتے ہیں میں آپ کو باہ بتاؤں انڈیانز جسے آپ یہ کہلیں کہ انڈیا جو اتمنر پر بھارت کی بات کرتا ہے انڈیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سپانش پرائم نسٹر کو روڈ سو دیا گیا ہے گجرات سٹیٹ کے اندر وڈوڈرہ جو ہے اس کے اندر ان کو روڈ شو دیا گیا ہے میں سوچ رہا تھا کہاں اسیو کی اسلام آباد کی سمٹ کہ کہاں شہر بند کرنا پڑے اور کہاں گجرات کے اندر اس نہ ڈیلی اس گجرات کہاں گجرات کے اندر ایک شہر کے اندر ایک ان کو جو ہے وہ بینرز لہرائے جا رہے ہیں روڈ شو ہو رہے ہیں پڑکوں پہ گوم رہے ہیں دونوں لیڈرز مطلب نریندرا موڈی جو ہے مطلب نو بڈی has done to create the optics for انڈیا کچھ انڈیا itself is doing امریکن پرائم مینیسٹر گریزیڈنٹ ایسے نہیں کر سکتا بریڈش پرائم مینیسٹر ایسے نہیں کر سکتا کہ کسی لیڈر کو لے کے سڑکوں پہ جائے اور لوگ اس کے لیے تالیاں بجائیں لوگ درتے ہیں انڈیا کی اندر بھی ذاری بات ہے موڈی صاحب کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے ہوتا بھی ہے لوگ کمپلین بھی کرتے ہیں برا بلا بھی کہتے ہیں لیکن جب ایک گلوبل لیڈر آتا انٹرنیشنل لیڈر آتا ہے تو انڈیا سڑکوں پرائم مینیسٹر سپورٹ کرتے ہیں بہت بڑا مائلسٹون ہے ٹھیک ہے جی جو پرائم مینیسٹر آئے ہیں آج کل بھارت میں جی ہاں سپانش پرائم مینیسٹر بھارت میں آئے ہیں اور پی ایم موڈی کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹوئنٹی ایٹھ اکٹروبر جو کہ آج ہے یعنی کہ آج کے دن جو ہے وہ پی ایم موڈی کے ساتھ سی ٹو نائن فائف ائرکرافٹ جو ہے اس کا لانچ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی باتشیت ہوگی ہے جو کہ تقریبا فور تھاؤزن نائن ہنڈریڈ کروڑ انڈیا روپیز کے یہ پروجیکٹس ہیں جو پی ایم موڈی اور اسپانش پرائم منسٹر جو ہیں دونوں اس کے اوپر ایگری کریں گے اور کام شروع ہوگا ڈیفنیٹلی بھارت کے لیے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس کے سم کے پروجیکٹس ان کیا ہوتے ہیں اور یہ یقینہ ایک بہت بڑا سٹپ ہوگا بھارت کے لیے اور اس کے سم کی چیزیں جو ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا کہ پی ایم موڈی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور وہاں سے ڈیفرنٹ کنٹریز کے جو لوگ آتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں بھارت میں وہ اکثر وہاں پر کچھ نہ کچھ انویسمنٹ کی کچھ نہ کچھ ڈیویلپمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور اس کے بعد کام کیا بھی جاتا ہے میں پھر وہی کہوں گی کہ پاکستان کو بھی اس طرف جانا چاہیے پاکستان جو ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں یا ہمارے پاس کام کرنے والے مائنس نہیں ہیں یا ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں بات ساری صرف اتنی ہیں ہماری ڈیریکشن صحیح ہونے کی بات اور اگر ہماری ڈیریکشن صحیح ہو گئی تو ڈیفنیٹلی پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ بھی اس قسم کے پروجیکٹس لے کر آیا کریں گے لیکن ہم جب تک کشمیر کشمیر والے جو ہم نے مچا رکھے اس میں سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا کل بھی ہم نے پورا دن جو ہے طرح سے بلیک ڈی منائے گیا کشمیر کو لے کر اور پھر اگر کسی کو فون کال کرتے تھے واتس ایپ نہیں اگر آپ ڈیریک کال کسی کو بھی کرتے تھے تو اس پہ بیل ہونے کے بجائے ہمیں ایک آڈیو میسج جو تھا وہ سننا شروع ہو جاتے تھے یا وہ چلنا شروع ہو جاتا تھے جو بھی سرویس پروائیڈر تھے جو بھی موبائل سرویس پروائیڈر تھے ان سب کو شایدی آرڈر گیا ہوگا کہ جی جب بھی کوئی بات کرنے کی کسی سے کوشش کرے یا کال کرے تو اس پہ جو ہے نارمل جو یوزیلی جو بیل ہوتی ہے وہ نہ ہوا کرے اس کے بجے ایک میسج چلنا شروع ہو جاتا تھا جس میں کوئی صاحب تھے وہ اپنی آواز میں کہتے تھے جی بھارت جو ہے وہ کشمیر پہ بڑا ظلم کر رہا ہے سیونٹی سیونیئرز ہو گئے ہیں بھارت کو کشمیر پہ قبضہ کیے ہوئے اور اسی قسم کی کئی چیزیں کہی گئیں لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا یہاں پر دیکھنا پڑے گا پاکستان کو کہ جی سیونٹی سیونیئرز آپ نے بھی جو ہے وہ کشمیر کشمیر کر لیا اب تھوڑا سا آگے بڑھیں اس کے بجے پاکستان اکمانگنے تک جانے شروع ہو گئے ہیں اپنی کنٹری میں تو خیر بھی اکمانگی رہے ہیں یہ سب دیکھ کر وہ لوگ جو پاکستانی سٹیزنز ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں ان کو اچھا نہیں لگتا انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بھی آپ کی تب ہی ہو پائے گی جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی اور اگر آپ کی اکانومی ہی جو ہے وہ اس جگہ پر ہے کہ کبھی آپ پائے میپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں تو پھر یہی حال ہوگا کئی لوگوں نے کہا کہ جی برکس کے اندر بھارت نے پاکستان کو نہیں آنے دیا